کہ ذکر خیر کا صدقہ ان سب کی حاضری حضور کے قدموں میں ہو جائے جزاک اللہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایک دفعہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سارا مجمع پڑے الصلاة والسلام والی کے یا رسول اللہ بھائی مزد بدر الدجا کے جو حضور کے دیوانے ہیں ان کا مزاج میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہاں جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں جب حضور کی بارک میں درد و سلام پڑا جاتا ہے نا تو پھر ہی لویوانوں کی سینوں سے آواز آتی ہے سارا مجمع پڑے الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا نبی اللہ ماشاءاللہ ہماری خوش بقتی خوش نصیبی ہو رہی ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آل نبی اولاد علی سید بادشاہ پی اشفاق علی زیدہ مجدہو ہر سال کی تنہی سال بھی ہر محفل کے اندر ماشاءاللہ آپ صدارت فرما رہے ہوتے ہیں سیدوں کی ماشاءاللہ صدارت ہوتی ہے مزید حاضر کے امام و خطیب ماشاءاللہ حضرت اللہ و مولانا بلال عباسی زیدہ مجدہو آپ کی جلوہ گری ہے میں آج کو خوبصورت بابرکت کیفاور وجدانی محفل میں آنے والے تمام بھی اشاقہ نے مصطفیٰ کو خوشحام دی دی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عالمی شورت یافتہ صناخہ خوشگلو خشلان صناخہ میرے بھائی جناب محترم الہار جامی رضا قادری بھائی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے بھائی میرے دوست مشفت مہربان شخصیت بھائی جناب محترم حافظ رمیز احمد قادری بھائی آپ کی جلوہ گری ہے بھائی میں نے بلا تاخیر اگلے صناخہ کے دعوت نات میں نے پیش کرنی ہے اس سے قبل چاہتا یہ ہوں باد عیشہ سے اب تک جو نہ بولا نہ میں اس سے کہہ رہا ہوں شاعر کہتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے بھائی آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا بھائی جس آگئی مزہ آگیا لیکن جملہ سنو شاعر کہتا ہے یہ کمال بات نہیں کہ مسجدِ حازہ میں محفلِ پاک کا سلسلہ ہے مولا حسین کے عنوان سے محفل سکی ہے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور بابا کوئی کمال نہیں بلکہ کمال کیا ہے کمال اور اشد کمال یہ ہے کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے بھائی جو دھیمہ کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں آواز باقی ہاتھ اٹھائے بولیں سبحان اللہ جملہ سنیے شاعر کہتا ہے قطرہ 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 درود پڑھتا ہے اب آپ کی صرف اٹینشن کا امتحان لینے لگا ہوں شاعر کہتا ہے قطرہ قطرہ درود بولیے پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود بھائی سارے نوجوان بولو قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے اوہ مزید آزا کے یہ جو مختدی میرے سامنے بیٹھیں بھائی آپ کی آواز ابھی بھی کمزورو والی ہے سارا مجمع بولیں قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے زرہ زرہ اوہ بابا درود پڑھتا ہے جامی بھائی جب چوتہ مصر آئے نا تو پھر آپ کی ان کی سبحان اللہ کی صدا چیک کیجئے شارکتہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے زرہ زرہ اوہ بابا درود پڑھتا ہے میرے قریم آقا پہ یا رو میرا اللہ درود پڑھتا ہے میرے قریم آقا پہ یا رو ہاں میرے اور مومنوں درود پڑھو گر کرین ایسے شاید نے تیری میری بات نہیں کی بلکہ کل مومنوں سے خطاب فرمایا اور کہا مومنوں درود پڑھو گر کرینے سے آج جو چاہتا ہے کریم آقا کی خاص نصر کرم اس دیوانے پر ہو جائے اور اگلا قصرہ جب میں پڑھو نہ تو پھر آپ کی سبحان اللہ کا انتہان ہونے لگا ہے شارکتہ مومنوں درود پڑھو گر کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے مدینے سے خوبصورت سورت سدام مونوں نے